حاضر ہوں کچھ ویڈیوز کچھ ٹائم کی قلت کے بعد میں کچھ ویڈیوز ایسے نہ ہونے کے برابر اپلوڈ کرتا رہا تو پھر بھی کاشکار بھائیوں نے مجھے میرے چینل پہ بہت پیار دیا اگری کسان پاکستان بیسیکلی کسانوں کا چینل ہے اس چینل پہ ہم آلو وردہ پاکستان اپنے کاشکار بھائیوں کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت پنجاب حکومت پاکستان حکومت سندھ حکومت بلوچستان کسانوں کے لیے جو پیکجز لے کے آتی ہے کسانوں کے لیے جو لانات کیے جاتے ہیں سنسیڈیز کے حوالے سے یا فصلوں کی کارٹ کے حوالے سے ان تمام چیزوں کی معلومات بروقت اگری کسان پاکستان پہ ملتی ہے جو دوست میرے چینل پہ نیو ہے ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایگری کلچر بیس میں کوئی بھی ویڈیو جو ہے اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستو تک بہ آسانی پہنچ سکے کاشکار بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں ہم چند باتیں جو سبسیڈی سے ریلیٹڈ ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کے افیشل پیج پہ کسانوں کے لیے شیئر کی گئی ہیں وہ اس میں ڈسکس کریں گے پنجاب میں گنے کی کرشنگ کا آغاز پچیس نومبر سے کیا جا رہا ہے اور گنے کی جو کرشنگ ہے اس کے ریٹ چار سو روپے فی من پنجاب حکومت نے مقرر کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ گندم کی کم از کم قیمتیں خرید جو ہے جو چار ہزار روپے فی من پنجاب کا بینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے یہ کم از کم قیمت ہے اس سے پڑھ بھی سکتی ہے جب اس کا کٹائی کا وقت آئے تو گندم کی قیمت جو ہے اسے انکریز بھی کر سکتی ہے آنے والی حکومت اس کو بڑھا بھی سکتی ہے لیکن کم از کم قیمت جو ہے وہ چار ہزار پہ مقرر کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈی اے پی این پی اور دیگر خادوں کے جو غیر فال ووچرز میرے کسان بھائیوں کے پاس مجود تھے جن میں چھوٹی چھوٹی کمپنیاں جو تھی ان کے کافی ووچرز غیر فال تھے وہ کافی اتک فال ہو چکے ہیں کسانوں کے مجھے جب اس حوالے سے میسجز ملے تو میں نے ایگری کلچر ہیلپ لائن پہ رابطہ کرنے کی کوشش کی وہاں سے میں نے معلومات لی تو وہاں سے کنفرم نیوز یہی ہے کہ کافی اتک ووچرز جو ہیں وہ فال ہیں جن لوگوں کے پاس پرانے ووچرز پڑے ہوئے ہیں وہ ان کو سینڈ کر کے چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پیسے ضائع نہ ہو وہ ایکسپیر نہ ہو تو ایک بات اور کرتا چلو بہت سارے کسانوں کے مجھے کمینٹس ملتے ہیں کہ آزم بھائی آپ نے یہ بتایا تھا پچھلی ایک کسی ویڈیو میں کہ اس کے ووچر جو ہے اس کو ایکسٹینٹ کیا گیا ہے اس کی جو ڈیٹ ہے اس کو ایک سال کر دیا گیا ہے چھ ماہ سے تو یہ آپ کا کام ہے کسان بھائیوں کا کام ہے یہ ہیلپ لائن پہ آپ شکایات درد کروائیں آپ ایگری کلچر کی جو مشاورتی سنٹر ہے زیرو آٹھ سو سترہ ہزار اس پہ آپ اپنی شکایات درد کروائیں کہ ووچر ہمارے پاس اتنی ڈیٹ تک پڑے ہوئے ہیں یہ فیصلہ میں کہا گیا ہے لیکن اس کی کیا ہے جب شکایات جائیں گی یہ ووچر جو فال ہوئے ہیں یہ بھی زیادہ تر سٹیزن پورٹل پہ سی ایم صاحب کے پورٹل پہ اس کے علاوہ جو پی آئی بی ٹی کا پورٹل ہے وہاں پہ تو شکایات درج ہوئی تو جلد جلد یہ ووچر جو تھے فال ہوئے لیکن اگر دیکھا جائے پچھلے سال تو پچھلے سال بہت سارے ووچر گہر فال رہے اور اس کے بعد وہ ایکسپیر ہو گئے یہ تمام کسانوں کا فرض ہے کہ اگر آپ دیکھیں آپ کو سبسیڈی کا علام کیا گیا ہے آپ کو سبسیڈی دی جا رہی ہے تو وہاں پہ کوئی کتائی نظر آ رہی ہے ہو سکتا ہے وہ حکومتی ذرائع تک کہ آپ کی معلومات نہ پہنچی ہو اور وہ خموشی کے ساتھ آپ کے ووچر پڑے رہے ہو اور وہ ایکسپیر ہو گئے ہو سکتا ہے جب آپ ان کو اس بارے اگاہ کریں گے مطلقہ فورمز کو تو وہاں پہ آپ لوگوں کی شنوائی ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد ڈپٹی ڈریکٹر زراد پنجاب اطلاع ذریعت لار نوید عثمت کالو صاحب سے میری بات چیت ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے کسان بھائیوں کے جو سبسیڈی سے ریلیٹر سوالات ہیں وہ میں ان سے گاہے بگاہے کرتا رہتا ہوں تو تازہ ترین اپ ڈیٹس کے مطابق کہ کسان بھائیوں کے اس معاملے کو مطلقہ کئی فورمز پہ اٹھایا جا رہا ہے اور اس پہ زور دیا جا رہا ہے کہ کسانوں کو سبسیڈی جو ہے اس کی ادائیگی کو جلد جلد یقینی بنایا جائے کچھ آئی ایم ایف کی وجہ سے ڈلے ہوا آئی ایم ایف کی ٹیم موجود تھی کچھ فانس کی وجہ سے کچھ وفاقی حکومت اور سبائی حکومتوں میں معاملات ہوتے ہیں فانس کے کسانوں نے پریشان نہیں ہونا میں امید کر سکتا ہوں کہ آئندہ روہ آفتے کے اندر اندر جو سبسیڈی ہے وہاں سے جو مجھے جواب اصول ہوا وہ بھی یہی ہوا کہ پلیز آزم بھائی اس پہ ویٹ کریں اس مسئلے کو جلد سالو کیا جائے گا اس مسئلے پہ ہی گوھر ہو رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے زری مشاورتی جو گندم کا پیج ہے ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا وہاں پہ جو تازہ ترین اپنیٹس ہیں وہ گندم کی کاش کا حدف ایک روڑ ساٹھ لاکھ ایکڑ تھا زیادہ تر گندم جو ہے بیشتر گندم کی کاش مکمل ہو چکی ہے باقی جو کاشت ہے وہ کسان بھائی اکیس نومبر سے دس دسمبر تک جلد از جلد کاشت کو مکمل کرے تاکہ پیداوار میں کمی نہ آئے تو پچاس کلو گرام اب آپ نے جو کاشت کرنی ہے پچاس کلو گرام گندم کا سیڈ آپ نے استعمال کرنا ہے اور بوای سے پہلے بیج کو زہر آپ نے ضرور لگانا ہے تھائیوفنیٹ متائل جو ہے